اسلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی تو آپ کے سامنے میں اس کے انبوکسنگ کروں گا اس کے بعد ہم اس کا پورا ریویو کریں گے اور لاس میں ہمیں اس کا ریزلٹ چیک کریں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو آپ نے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جی یہاں پہ بوکس اوپن کر لیتے ہیں اور ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز والی پیکنگ نکلائی اس پیکنگ کو ہم نکال دیں گے اس کے بعد یہ ہے جی ہمارا از ویز کیمرہ اور سی تھری ڈبلیو اس کا موڈل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پوری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے سیئرل نمبر ڈیٹیل اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مزید جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں جو بوکس کی پیکنگ ہے تو یہاں پہ اوپن کریں تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرے کی شیپ بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں آپ ملے گا اس کی انسٹرکشن مینویل مل جاتا ہے ڈیفرنٹ لینگویج میں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹیمپلیٹ ملتی ہے ڈریل ٹیمپلیٹ اگر جہاں پہ بھی آپ نے یہ ڈریل کر کے لگانا ہے اس کی جگہ پہ آپ ڈریل کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ مل گئے ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کے اندر پیگے ملتا ہے جو کیبل کے اوپر پروٹیکشن کے لیے تاکہ پانی اور دھوپ سے بچ جائے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سکرو ملتے ہیں اس کو کہیں بھی آپ نے ڈریل کر کے لگانا ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کا ایڈاپٹر مل جاتا ہے یہ ایڈاپٹر کی ڈیٹیل آپ پوری پڑھ سکتے ہیں یہ پن ہے اس کی اور یا کیبل اس کی بنائے ٹو میٹر کے قریب اس کی لیندھ ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہمیں یہ کیمرہ نظر آجتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا کیمرہ اور یہ بہت ہی اچھا کیمرہ ہے بہت ہی زبرس قسم کا کیمرہ ہے اس میں کافی ساری فیچرز ہیں وہ ہم آپ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پہ دو انٹینے مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کیبل چارجر کے لیے مل جاتی ہے اور دوسری کیبل وہ اگر آپ نے لین کنیکشن لگانا ہے انٹرنیٹ کے لیے اور یہاں پہ آپ کو بارکوڈ مل جاتا ہے وہاں پہ پہ پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے اور نیچے آپ کو ایک چھوٹا دو سکرو لگے ہیں یہاں سے آپ کھول کے اس کے اندر سے یہاں پہ سپیکر بھی ہے اور مائک بھی آپ کو نظر آ جائے گا اس سائٹ پہ تو اس کیمرے کی ایک فیسلٹی یہ بھی ہے کہ یہ آپ انٹر کوم کے طور پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اگر آپ نے ڈور پہ لگایا کہ آپ انٹر کوم کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سکرو ڈرائیور سے اس کے دو سکری اوپن کر لیں گے یہاں پہ فیلپ سکرو ڈرائیور آپ کو چاہیے تو یہاں سے ہم اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک سلاٹ ملے گی یہاں سے میموری کارڈ آپ لکھا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ری سیٹ کا بٹن ملتا ہے تو کبھی بھی آپ نے اس کو ری سیٹ کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو کنیکشن کے لیے ریڈی کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ری سیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میموری کارڈ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں میموری کارڈ ایسے نیل سے آپ اس کو حلقہ سا پوش کریں گے تو لاک ہو جائے گا دوبارہ پوش کریں گے تو باہر آ جائے گا تو اسی طرح آپ نے لگا لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹا سا بٹر نظر آئے گا یہاں پہ آپ اس کو پریس کریں گے تو ری سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے واپس اس کو اس کے سکرو لگا کے اس کو بند کر دیں گے اور یہ وارٹر پروف ہے ڈسٹ پروف ہے یہ سب سے اچھا اس کا جو فنکشن ہے کہ یہ پانی بیار ہے اس کے اندر نہیں جاتا ہو یہاں پہ آپ کو سٹروب لائٹ مل جاتی ہے اور وہاں پہ نائٹ ویجن کیمرہ مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کا جو یہاں پہ گروہ کھول کے جو ری سیٹ والا بٹن ہے وہاں سے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے ہم نے اس کو کنیکشن کر دی ہے اور کنیکشن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی یہ ایک بلیو لائٹ ہے اس کو آپ ری سیٹ کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی دیو اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ ری سیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک آواز آئے گی تو جیسے آپ ری سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں میموری کارٹ بھی آپ نکال کے اگر چیک کرنا ہے اور دوبارہ انسٹ کر سکتے ہیں اور جو لائٹ ہے کیمری کی وہ ریڈ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی پیئر کرنے کے لیے اپلیکیشن کے ساتھ اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے تو ہم اس کو دوبارہ بند کر دیتے ہیں سکریو لگا کے بند کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک ریڈ لائٹ سینٹر میں نظر آ رہی ہے اور سائیڈوں پہ انفرائیڈ لائٹ نظر آ رہی ہے کہ نائٹ ویجن کے اندر بھی یہ کیمرہ کیپچر کرتا ہے بہت اچھی ویڈیو تو یہاں پہ آپ نے اس ویس کی اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے اگر آپ پلے سٹور میں یا اپل سٹور میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے اس کا یوزر نیم آئیڈی ایک دوہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے لاغن کر لینا ہے تو لاغن کرنے کے بعد کیونکہ میں نے ایک لاغن بنا لیا ہے تو جیسے آپ اس اپلیکیشن میں جب بھی لاغن کریں گے تو ایک پاسورڈ آپ کے فون میں آپ کی ای میل پہ جائے گا وہ آپ انٹر کریں گے تو پھر آپ کے یہ اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں لاغن آپ نے کر لینا ہے پورا آپ نے اگر فنگر پرنٹ اس کے انیبل کرنے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن جتنے بھی فنکشن ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ پلس والے بٹن دے جائیں گے اور یہاں پہ اس کمپنی کی کافی ساری پروڈکٹ ہیں آپ نے کیمرہ پہ جا کے ہمیں کیمرہ allow کر دینا ہے جیسے allow کریں گے تو یہ سکین کرے گا کیونکہ کیمرہ کے اوپر ایک بار کوڈ ہے اس کو آپ جیسے سکین کریں گے تو یہ کیمرہ ڈیڈیکٹ کر لے گا اور کا سیریل نمبر ڈیٹیل ساری اپلیکیشن کے اندر آ جائے گی اور یہاں پہ آپ کو اس کو ٹک کریں گے اور ٹک کرنے کے بعد آپ اس کو نیکس کر دیں گے وائی فائی کنفیگریشن کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نیکس پہ جائے گا اور آپ وہ بتائے گا کہ آپ نے اس کو ری سیٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو ہم نے پہلے کر لیا اس کو ہم نیکس کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو نیکس کر دیں گے اور یہاں پہ لوکیشن اگر آپ نہیں کریں گے تو نیکس نہیں جائے گا آپ کو لوکیشن اس کی ایکسپٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد جیسے آپ نیکس جائیں گے تو وہاں پہ روٹر کی اپشن پوچھے گا اور میں ایک چیز بتا دوں یہ فائیو جی اگر آپ کا نیٹ ورک سپورٹ کرے گا اس کے لیے 2.4 گیگا ہرٹس انٹرنیٹ سپیڈ وہ اس کو سپورٹ کرے گا تو اگر آپ کا فائیو جی اپنی نیٹ ورک کنیکٹ کیا ہوئے تو آپ کو اس کو ٹرانسفر کر دیں گے 2.4 گیگا ہرٹس والے نیٹ ورک پہ ہم جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے جو نیٹ ورک ہے اس پہ کلک کیا ہے تو کنیکٹ ہونا شروع ہو گیا تو میرا جو دیکھیں یہاں پہ نیٹ ورک ہے وہ آ گیا جو گھر کا جو میرے وائی فائی نیٹ ورک ہے تو یہاں پہ آپ اس وائی فائی کا جو پاسورٹ ڈالیں گے جیسے پاسورٹ ڈالیں گے اس کے بعد یہ اپنی جتنی بھی سیٹنگ ہوگی اپنے کنیکٹ کر رہے ہیں اور جو آئی پی اڈریس جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ اپلیکیشن یا کیمرہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا اور وہ سیو کر لے گا تو یہاں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ دیکھ رہے ہیں 3% 4% تو ساتھ ساتھ اس کے اندر سے آواز بھی آئے گی بول کے وہ آپ کو بتا بھی جاتی ہے کہ آپ کا جو اپلیکیشن کے ساتھ کنیکشن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں آواز بھی آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہے کہ اس کے کنیکشن ہو رہا ہے جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتا جائے اگر ساپ ساتھ آپ کو انسٹرکشن بھی ملتی جائے گی آپ کو سن بھی سکتے ہیں بلکو کلیرلی دیکھیں جیسے کمپلیٹ ہو گیا ڈن ہو گیا آپ اس کے بعد اس کو ڈن کریں گے تو اس کے بعد یہ کیمرہ جو کنیکٹ ہو گیا آپ کے اپلیکیشن میں ایڈ ہو گیا ہے تو اس کو ایک دفعہ انلاک کرنے کے لیے آپ جیسے انلاک کریں گے تو ایک ویریفکیشن کوڈ ہے جو آپ کے کیمرے کے اوپر لکھا ہوئے ویریفکیشن کوڈ یہ ویریفکیشن کوڈ ہر کیمرے کا ڈیفرنٹ ہوگا یہ ویریفکیشن کوڈ آپ نے وہاں سے دیکھ اس کو ایڈ کرنے جیسے آپ ایڈ کریں گے تو یہ کیمرے کا ڈسپلی ایکٹیویٹ ہو جائے جیسے ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کیمرے کو آپ موبائل فون کے ثرو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈریو ٹی وی ہے تو آپ انڈریو ٹی وی کے اندر بھی اپلیکیشن اسٹال کر کے ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر کے اندر بھی آپ لیپٹوپ پی سی کمپیوٹر کے اندر بھی اس کا ایک سوفٹویر ہے وہ آپ اگر انسٹال کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جتنے بھی اس کے اندر ریکارڈنگ ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کوئی ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ اس کے اندر جو جتنی بھی ریکارڈنگ اور کس ڈیٹ کی ریکارڈنگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ری پلے کرنا چاہتے ہیں ری ورس کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پکچر بنانا چاہتے ہیں کسی ایک پوائنٹ کی پکچر لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو پکچر بن جائے گی تو اس کے بعد نیکس جو آپشن ہے ویڈیو ریکارڈنگ جہاں پہ آپ جیسے پریس کریں گے اوپر اب ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کسی بھی ٹائم یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک سائرن دیا ہوا ہے یہ پوش ٹو ٹاک یہاں پہ آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے اور بات کریں گے تو ایز انٹر کام آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ایک فیچر ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ایک وارنی سائن ہے جو کوئی جیسے ہی اگر آپ کوئی سمجھیں کوئی کوئی آپ سائرن بجھانا چاہتے ہیں کوئی جیسے آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ سائرن بجھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو کی کوالٹی آپ سیٹ کر سکتے ہیں میڈیم چاہیے ہائی کوالٹی چاہیے یا نارمل چاہیے یہ تین اس کے اندر آپشن ہے آپ جو آپ سلیٹ کریں گے وہ اس کی ویڈیو کی کوالٹی وہ ریکارڈ ہوگی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کوالٹی چاہیے تو اس کے بعد ہم اس کے سیمپل چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے ڈے لائٹ کے اور نائٹ کے سیمپل کیسے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا ریزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کا ٹائم ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی کلیر ویڈیو ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کیمرے کا کافی اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کا نائٹ کا ریزلٹ دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹ ٹائم کی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی کلیر اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کیمرے کا آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں پکچر لے سکتے ہیں اور آپ پوش کر کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں کسی سے انٹر کام کے اپلیکیشن کی فون کے اندر جب اپلیکیشن کریں گے تو یا کیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ویو آ جائےگا تو یہاں پر آپ سیٹنگ میں جب پریس کریں گے تو سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کے پاس اس کی سیٹنگ کا اخافی سار یہاں پوری ہوتی ہے اس میں آر ڈیو آپ آن اوف کر سکتے ہیں اس کے بعد status جو ہے اس کے اندر جو light چل رہی ہیں یہ red اور infrared اس کو آپ on off کر سکتے ہیں جو infrared light ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بھی on رکھنا چاہتے ہیں off رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس option ہے اس کے بعد alarm notification ہے کہ اس کے اندر جو alarm ہے different قسم کے وہ اگر آپ نے on رکھنے اور رکھ سکتے ہیں off کرنے تو آپ off بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ جو notification ہے وہ schedule بھی کر سکتے ہیں کہ آپ time set کر سکتے ہیں کہ کس time سے کس time تک وہ آپ کو notification چاہیے جس طرح جو نہیں چاہیے وہ آپ adjust کر سکتے ہیں یہاں پہ پوری detail ہے اس کے بعد motion reduction area تو یہ most important ہے اس کیمرے کے اندر بڑی زبرس قسم کی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی area select کر دیں کیونکہ اس کے اندر اس area میں کوئی بھی movement ہوگی تو یہ camera فوراں آپ کو message بھی کرے گا picture بھی لے لے گا اس movement کی اور آپ کو alarm بھی دے گا اور camera کے اندر بھی alarm چلے گا اور آپ کے پاس application میں بھی اور email کے اندر بھی آپ کو message آ جائے گا اس کے بعد motion reduction کی sensitivity جو ہے وہ آپ adjust کر سکتے ہیں کہ وہ کس type کی sensitivity آپ کو زیادہ چاہیے یا آپ کم sensitive چاہیے تو یہ بھی آپ adjust کر سکتے ہیں یہاں پہ application کے تھوڑ zero to six تک ہے آپ medium بھی رکھ سکتے ہیں آپ full بھی رکھ سکتے ہیں یہ depend کرتے ہیں آپ پہ اس کے بعد یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس time zone ہے وہ آپ set کر سکتے ہیں date format اگر آپ نے change کرنا ہے تو وہ آپ change کر سکتے ہیں اپنے حساب کے لحاظ سے کیونکہ ہر country کا جو different ہوتا ہے تو آپ adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد وائ فائی نیٹورک آپ change کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے change کرنا ہے کوئی بھی network بدلنا ہے اس کے پاس storage ہے وہ آپ کے پاس آئی cloud بھی ہے لیکن آئی cloud کے لیے آپ کو purchase کرنے پڑتی ہے ان کا جو اپنا cloud storage ہے دوسرا اس کے اندر memory card ہے وہ آپ نے ایک کونسا continuous میں recording رکھنی ہے یا صرف تو storage آپ یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں کہ آپ کو full day storage چاہیے یا آپ صرف motion detection کے اندر کو جو وہ آپ نے save کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ flip image آتا ہے کہ اگر camera کو آپ نے اس کے opposite side پہ لگایا یا گھما کے لگایا دوسری direction میں تو اس کا flip جو image ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں جو ویڈیو ہوگی جو picture ہوگی آپ کے سامنے جو اگر آپ flip کر دیں گے تو وہ الٹی نظر آئے گی تو یہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ نے camera کس طرح install کی ہے تو اگر آپ نے normal cd condition میں کیا تو وہ سیدھا آئے گا ورنہ flip کر کے اس کو image سیدھا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ next اگر رکھنے ہم واپس flip image کو press کریں گے تو ہماری جو پرانی setting ہے وہ واپس آ جائے گی اس کے بعد اس کے اندر sleeve mood ہے offline messages ہیں کفی سارے function ہیں وہ آپ on یا off کر سکتے ہیں adjustment اس camera کی آپ اپنے phone کی مدد سے پورے آپ کے پاس control ہے آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں offline notification ہے user guide اس کے اندر ہے یہاں پہ آپ user guide میں جائیں گے تو پورے camera کی a to z آپ کو instruction مل جائے گی آپ کو مل جائے گی user guide مل جائے گی کہ آپ نے کس طرح اس کو install کرنا ہے connection کس طرح لگانا ہے یہ پوری detail آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد آپ restart کرنا ہے about میں جائیں گے تو آپ کو اس کی detail مل جائے گی اور reset کرنا ہے تو reset کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ مزید profile میں جائیں تو یہاں پہ آپ اپنا email address change کرنا ہے یا phone number change کرنا ہے یا اس میں آپ my album میں جائیں گے تو یہاں پہ جتنی بھی اس کے اندر recording ہوئی تھی وہ ساری recording شو ہو جائے گی کوئی ویڈیو آڈیو جو بھی چیزیں یہاں پہ ساری آپ کو نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ نے adjust کرنی ہے یہ cloud play ہے اس کے علاوہ اور smart intelligence system ہے اس کے اندر آپ google assistant سے اس کو operate کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں وائی فائی کے طرح تو کافی سارے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ فیچر ہیں تو اس کے بعد ہم مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس کو موبائل کو آپ اگر horizontal کریں گے تو اس کا view horizontal ہو جائے گا اور پورے control بھی آپ کے پاس ہو جائیں گے وہ آپ کے پاس بڑا view آ جائے گا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک جو main feature ہے armed کا mood of routines تو اس میں آپ اگر armed کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی detection ہوگی کوئی بھی ہوگی تو وہ save کر لے گا جیسے جیسے یہ گاڑی move کر رہی ہے تو اس کے اندر alarm ہوگا اور جو بندہ گزر رہا ہے کوئی بھی moment ہوگی گاڑی جب جیسے یا کوئی بھی چیز اس area سے گزرے گی اس کی pixel لے لے ہو اور آپ کو ایک message آ جائے گا آپ کی phone پہ اس application کے اندر save ہو جائے گا اور آپ کو email بھی آ جائے گی تو کافی اچھے feature ہے security کے لیے گھر میں اگر آپ نے use کرنا ہے اپنے backyard میں کہیں بھی اگر آپ کو security یا armed یا اس کو بار بار اپتانگ گیا تو اس کو آپ off بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح بھی اب use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں ہم نے سعودی arabیا میں noon ڈاٹ کام سے یہ purchase گیا ہے 296 اس کی پرائز ہے تو آئی ہوپ آئے آپ کو ویڈیو اچھے لوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لیے تو please ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو شکریہ کریں پھر ملتے ہیں next studio میں تابقی اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی